اسلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے سب خیرے سنگے آج بات کرتے ہیں نیو گولڈ انیلسس کی اس سے پہلے یورو جو اس ڈی واج کر لیں یورو جو اس ڈی جو ہے وہ اپنا سپورٹ لیول سے اٹھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں شارٹ سی بائنگ لے رہا ہوں چار پانچ ڈالر اس کے ساتھ ٹھیک ہے دس ایک ڈالر ٹی پی کے لئے اچھا میں جو مارا کنسپٹ ہے وہ ہے گولڈ گولڈ آپ کو میں نے دی تھی اس لیول سے بائے اور سوری سیل ٹھیک ہے اور مارکٹ دو ہزار پندرہ سے گر گئی قسمت ٹھیک ہے اچھے خاصی سیل آگئی اب جو سیچوشن ہے وہ گولڈ کی بینک سیٹ اپ کی ہے مارکٹ انقریب بائے جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو سیل سیٹ اپ ہے وہ آر ای ڈی کیونکہ آپ کو میں جی ہوں گا کہ آپ سیل سیٹ رہیں اس ایرے سے مارکٹ جو ہے وہ ابھی بھی اوپر جا سکتی ہے ابھی بھی چانسز ہیں اوپر جانے کے ٹھیک ہے اوپر جانے کے چانسز ابھی بھی ہیں کوشش کریں آپ سیلنگ سائیڈ ہی رہیے گا آپ کی نیو ٹریڈنگ سیٹ اپ جو ہے وہ دوہزار تیس سے دوہزار تیس سے لے کر دوہزار بیالیس تک کا ایریا جو ہے وہ آپ کا نیو سیل سیٹ اپ ہے صحیح ہے ایسل آپ اللہ عزیم بات ہے جو ہائی لگا ہے اسی کے اوپر رکھیں گے دوہزار اکاون سوری دوہزار اکاون ہی اثر رکھیں گے ویڈیو پہ شارٹ رہی گی دوہزار اکاون ہی سٹاپ لاز ہوگا اور انٹری پوائنٹ اس بار دوہزار تیس ہے مارکٹ یہ اب جانے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہیں کہ مارکٹ دوہزار تیس کی طرف جائے چانسز یہ زیادہ سے زیادہ ہیں اور یہ جو مارکٹ نے ہائی لگا ہے یہ ٹوٹے گا اس بار ٹھیک ہے مگر ای ایس آئی کی ٹوٹنے کے چانسز بہت کم ہیں ٹھیک ہے ایس آئی کی ٹوٹنے کے چانسز بہت کم ہیں مطلب ون پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہے مگر جہاں سے گرنے کے چانسز نائنٹی نائن پرسنٹ ہے باقی رزق دینے والی رب کی زیادہ جو ہوا جیسے ہوا میں آپ کو اپنا ایک اپنین ایک سٹ اپ جو کہ میرے اکارڈنگ بنتا ہے وہ unfamiliar نہیں ہوئی مگر یہ ہے کہ مارکٹ میں والیم جو ہے اگر آپ والیم چیک کریں تو مارکٹ میں انکریز ہو رہا ہے کدھر گیا والیم انکریز ہوا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ والیم انکریز ہوا مارکٹ گر رہی تھی ٹھیک ہے آئی والیم کے ساتھ گر رہی تھی مگر آپ والیم گر رہے اور مارکٹ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو دیکھا جائے تو جہاں پر والیم تو گر رہے تو اس کے مطابق تو مارکٹ کو بھی گرنا چاہیے کیونکہ مارکٹ کا یہ پلپ ہے کا مارکٹ کو گرنا چاہیے مگر میرا نہیں ایڈیا کہ مارکٹ گرے کیونکہ سب والیوم کو میں نہیں واج کرتا میں والیوم کے ساتھ ساتھ کچھ ٹریکنکل انڈیکیٹر جیسے کے راسائی لے گیا ٹھیک ایسے بھی واج کرتا ہوں اگل بھی آپ کو میں نے ایچ فور میں یاد ہو دکھایا تھا کہ مارکٹ میں ایچ فور میں اور مارکٹ دیکھیں کیسے گری تھی ٹھیک ہے تو اسی طرح آج یہ اوورال ایچ فور میں سیلنگ ہے مگر ایچ وان میں شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائنگ بنے گی یہ دیکھیں مارکٹ ڈاؤن سائٹ ہے اور رسائی آپ کو بائی سائٹ دکھا رہا ہے صرف یہ ہے کہ مارکٹ میں ابھی بائنگ کنفرم نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایچ وان میں اس لئے بائی کی طرف میں آپ کو نہیں بتا رہا ٹھیک ہے سیل سیٹ اپ ہی بتا رہا ہوں وہ بھی اس ایریے سے کیونکہ آپ یہ جو تھوڑا سا شارٹ سا ایفی جی زون پڑا یہ فل ہو سکتا ہے اور اس کے فل ہونے پہ آپ سیل لے سکتے ہو ایک رسک لے سکتے ہو جس سے آپ اپنا ٹی پی جو ہے وہ ٹی پی آپ کا ہوگا انیس سو اسی جو مارکٹ کا لو لگا ہے وئی آپ کا ٹی پی ہوگا ٹی پی سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا انیس سو اسی ہی ٹی پی ہوگا فیفٹی ڈالر کا ٹی پی ہے اور ٹونٹی ون ڈالر کا لاؤنڈ آباوٹ ایسل ہے ٹھیک ہے ون رشوٹ ٹو یا ون رشوٹ ہی بنتا ہے اچھا خاصا اچھا سیٹ اپ ہے اگر آپ ٹریڈ لانا چاہیں ٹھیک ہے باقی ایکٹیو ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو نہیں کہہ سکتا مگر کیونکہ آپ کا بتا میں ڈیلی پیسز بے آپ ویڈیو پلوٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ نہ ہو تو لازم بات ہے کوئی نیا سیٹ اپ بن جائے گا آپ کو میں ڈریکشن جو دیتا ہوں وہ ڈریکشن میری رائٹ رہتی ہے آپ بے شک واج کرتے آ رہے ہوں گے میں نے آپ کو سیلنگ کان سے سٹارٹ کر رہی ٹو فوٹی ایٹ سے ٹو زیرو فوٹی ایٹ سے فرسٹ سیلنگ ٹھیک ہے پھر آپ کو سیکنڈ سیلنگ کا کہا تھا آراؤنڈ آباوٹ ٹو یا سیری سے ٹو فوٹی ٹو سے پھر میں نے آپ کو تھرڈ سیلنگ کا کہا تھا دوزار انیس سے اب میں نے آپ کو کیونکہ یہ لازم بات ہے لوگ کہیں گے یار یہ تو یہاں سے ٹوٹا ہے مارکٹ کیا جائے گی باہر یہاں پہ لوگ یہ سوچیں گے اور مارکٹ کیا ہوگی یہاں سے پل پیک لے گی اور مارکٹ اپنا لو لگا دے گی نیا لو اور لو می بھی آس بار لو اور لو انیس سو ستاون لگ جائے مگر ایک ایڈیا ہے کہ جب تک یہ ہائی نہیں ٹوٹتا آپ سیل سائٹ رہیں بائے کریں کنفرمیشن کے ساتھ کریں میں نے ایک شارٹ بائیں یہاں پہ آج کی بھی تھی مگر وہ مزک ہی نہیں رہی ٹھیک ہے ایسا لٹ کر گئی تین چاڑ تقریبا ایٹی سیون کا ایسا لٹا نا وہ ایٹی سیون کا ایسا لٹ کر گئی تو اس کے بعد میں نے مور بائیں نے کیا کیونکہ میرا ایڈیا تھا کہ مارکٹ ڈپ لگائی گی اور ڈپ جب تک لگا لے ویسے میرا ڈپ ایٹی ٹو سوپر اوپر تھا مگر مارکٹ ایٹی کا لگا گی چلیں جو بھی ہوا جیسے بھی مگر اوور میرا سینریو یہ ہے کہ مارکٹ شارٹ پول بیک ضرور لے گی کیونکہ مارکٹ کا سینریو ایسا بن رہا ہے کہ مارکٹ پول بیک لے سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایچ فور میں بریک آؤٹ ہوا تو لازم بات ہے ایچ فور میں آرام سے آپ کا ٹارگٹ ایٹ کرے گی جو کہ ایمی سستاون ہے ٹھیک ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے انشاءاللہ آرام سی ایٹ کر گی ویسے اوورال یہ ٹارگٹ یہاں سے چل رہا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے ہنڈرڈ ڈالر کا ڈراب آتا میں نے کہا اس لیول سے ہنڈرڈ ڈالر گریں گے ٹھیک ہے آپ ویڈیو رواج کر لیں راؤنڈ آباوٹ کوئی سکسٹی ڈالر سکسٹی بھی نہیں سیونٹی ڈالر مارکٹ گر چکی ہے تھرٹی ڈالر اور رہتی ہے سیونٹی ڈالر مارکٹ کا ڈراب سین جاری ہے اور اوپر اب رہ گیا ہے تھرٹی ڈالر اچھا فور مجھے ایک چیز نظر آ گئی اچانک میں نے ابھی باج کی یہ دیکھیں ایک وک کے ساتھ مارکٹ کی ریجیکشن اور وک جو ہے وہ انیس سو بانوے کے اوپر کلوز ہوئی یہ والی کینڈل کی یہ بھی شوق کر رہی ہے کہ مارکٹ ایک شارپ پل بیک لے سکتی ہے ایچ فور میں دوہزار چونتیس تک ٹھیک ہے یہ دوہزار چونتیس دوہزار تیس کا لیول بنتا ہے یہاں تک آ سکتی ہے اوورال دیکھیں گے جو بھی ہو جیسے ہوا اوورال آپ اس کو اس کو فالو کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں باقی جو یہ ہے یوری ایس ڈی او آر ای ڈی میں نے اصل صرف لگایا ہو تقریباً چار پانچ ڈالر کا نہیں بلکہ تین ڈالر کا ساڑھی تین ڈالر کا اصل ہے اور ٹی پی میں نے نہیں دیا ہوا اوورال آپ ساتھ اٹھ ڈالر آٹھ دس ایک ڈالر اس سے اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیجئے اللہ حافظ